بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کے چھلکیں ہم نے اتار لئے ہیں اب ہم اس کو کنڈی میں اچھی طرح اس کی کٹائی کریں گے پتھر کی کنڈی لئی ہے ہم نے اور ہم اس میں آلو کی اچھے طریقے سے کٹائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک آلو کی آپ کٹائی کرتے جائے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو ہم نے اچھی طریقے سے کٹ لیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے تین ادھر ہری مرچیں لئے ہیں میں نے بریک بیٹھ کاٹ لئے ہیں اب اس میں شامل کریں گے اب ہم دھنیا شامل کریں گے اب ہم اس میں خدینہ شامل کریں گے ایک چمچ نمک شامل کریں گے دو چمچ کاری مرچ پی سی ہوئی تھوڑا سا ہم اس میں چینہ سالٹ شامل کریں گے چینہ نمک اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہی مسالے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہیں دس سے پندرہ مل ہم اس کو اسی طرح رکھ دیں گے اب ہم آپ کو پدینے والا رائطہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدا گلو دہیں لیے ہیں میں نے پدینے کا پیسٹ اس میں میں نے ہر ہی مرچ بھی شامل کی ہے اور اس کا پیسٹ بنالیا تھا وہ شامل کریں گے یہ بریق باری کٹے ہوئے کھیرے ہیں وہ شامل کریں گے تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اب ہم سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ خودینے والا رائطہ ہمارا تیار ہے اب ہم ٹکییں تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹکییں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم ایک برطل لیں گے اس میں ایک انٹا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ٹکی کو انڈا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح یہ آپ نے سبھی پیجئے جائے وہ تیار کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب آپ اس کی سٹائل چیہنی کریں گے ماشاءاللہ ہماری ٹکی ہیں جو بہت ہی صبرتصور کمال کی لگ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری ٹکی ہیں تیار ہو چکی ہیں بہت ہی زبدس اور کمال کی لگ رہی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اسلام علیکم